ہائی نائز ویلکم بیک ٹو پاکستانی بوائز ری ایکشنز میں ہوں آپ کا دوست حارس تو کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب اچھے ہوں گے خیریہ سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اپنی فیملی کے ساتھ اپنے فرینڈز کے ساتھ تو گائز ابھی پھر میرے پاس ویڈیو آ گئی ہے جی انڈیا کے سیٹی کی تو آپ لوگ سیٹیز کی جب ویڈیوز بیچتے ہوں اور جب میں ویڈیوز کو دیکھتا ہوں تو آنسٹلی مجھے جب ویڈیو لگی ہوتی ہے کافی اچھا لگتا ہے بہت امیزنگ مطلب کے ویڈیوز ہوتی ہیں انفرمیٹیوز ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ابھی جس سیٹی کی میرے پاس ویڈیو آئی ہے یہ سیٹی ہے جی چندی گھڑ سیٹی 4K سائنمیٹک اینڈ انفرمیٹیو ویڈیو 4K میں یار ویڈیو ہے کافی مزہ آئے گا اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا میرے ساتھ اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھنا ہے موسٹ امیزنگ کلپس چینل ہے اس چینل کی یہ ویڈیو ہے اس چینل اور ویڈیو کا لنک آپ کو میری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ چندی گھڑ کو پلانڈ سیٹی کیوں کہا جاتا ہے اور یہ دو بڑے راجیوں ہریانہ اور پنجاب کی راجدھانی کیوں ہیں اگر نہیں تو چلیے آج کس ویڈیو میں چندی گھڑ دہ بیوٹیفول سیٹی کے بارے میں کچھ انٹریسٹنگ فیکٹس جانتے ہیں دوستو چندی گھڑ بھارک کے پہلے پردھان منتری جواہر لا لہروں کے سپنوں کا شہر ہے لیچے تو اس سیٹی کا اتحاص کئی ہزار سال پرانا ہے لیکن آجادی سے پہلے یہ پنجاب کا ہی حصہ ہوا کرتا تھا جب بٹوار کے بعد لاہور پاکستان میں چلا گیا تب چندی گھڑ کو پنجاب کی نئی راجدھانی بنایا گیا اب یہ دو راجیوں کی راجدھانی کیسے بنا اس کی کہانی بھی انٹریسٹنگ ہے دوستو ہریانہ بھی کبھی پنجاب کا ہی حصہ ہوا کرتا تھا ایک نومبر 1966 میں پنجاب کی ہندی بھاشی پوروی بھاگ کو کٹ کر ہریانہ بنا دیا گیا جبکہ پنجابی بھاشی پسچم بھی بھاگ کو پنجاب میں ہی رہنے دیا گیا چندی گھڑ شہر دونوں کی سیماؤں پر استحت تھا اس لیے اسے دونوں راجیوں کی کمبائنڈ راجدھانی گھوشت کر دیا گیا حالانکہ یہ ایک یونین ٹیلیٹری ہے جسے گورن سینٹرل گورمنٹ کرتی ہے چندی گھڑ کو ڈیزائن فیموس فرانسیسی آرکیٹریکٹ لی کاربوزیے نے کیا تھا یہ اپروپسیمیٹلی 114 سکوائر کلومیٹر کی ایریا کو کور کرتا ہے جس کا نیو پپولیشن ریکارڈ 12 لاکھ کے قریب ہے اس سے شہر کا لیٹریسی ریٹ 86.05% ہے وہی آٹی گھوٹ کی بات کریں تو پی بی زیرو ون یہاں کی سبھی پبلک اور پرائیوٹ گاڑیوں کے نمبر پلیٹ پر آپ کو دیکھ جائے گا دوستو چندی گھڑ صرف بیوٹیفول ہی نہیں ایڈوانس سٹی بھی ہے یہاں کی ایک آنمی ایک فاسٹ گروئنگ ایک آنمی ہے جس کے جڈیپی گروت ریٹ 8.3% کے آراؤنڈ ہے وہیں پر کپیٹر انکم سرسٹھ 1370 روپے ہے جو سیٹی کی ریچنس شو کرتی ہے یہاں کی ارثویوستہ میلی ایگری کلچرل انڈسٹریال آئیٹی اور ٹوریزم سیکٹر کے ریوینیوز پر ڈپینڈ کرتی ہے جس کے چلتے یہاں کی لیٹسٹ جیڈیپی 5.5 بلین ڈالر کے آراؤنڈ ہے چندی گھڑ ایک فیمس ٹوریسٹ سپورٹ بھی ہے چندی گھڑ کا نام ہی چندی ماتھا کے نام پر رکھا گیا ہے جن کا یہاں خوبصورت مندر بھی ہے یہاں آپ کو ایشیا کا سب سے بڑا روز گارڈن دیکھنے کو ملتا ہے ساتھی ویسٹ مٹیریل سے بنا روک گارڈن بھی یہاں کی شان ہے یہاں آپ سکھنا لیک انٹرنیشنل ڈالز میوزیم ٹیرس گارڈن فن سیٹی آرٹ گیلری تھنڈر زون ایلینٹ مال جیسی کئی جگہیں گھوم سکتے ہیں ٹرائی سٹی میں آپ پنچکلا اور محالی کے ونسا دیوی مندر اور پرسیدھ گرودوارا نادا صاحب کے درشن بھی کر سکتے ہیں ویسے تو اس سے شہر کی کئی خاص باتیں ہیں لیکن آپ کو یہاں کہیں بھی سیکٹر تھرٹین نہیں ملے گا کیونکہ چندی گھڑ میں سیکٹر تھرٹین نہیں ہے اور اس کے پیچھے ایک میتھ ہے کہ تھرٹین نمبر لکی نہیں ہوتا اس کے علاوہ چندی گھڑ کی ہر سڑک 26 طرح کی پھول پرجاتیوں اور 22 پیڑ پرجاتیوں سے بھرا ہوا ہے یہاں کے کسی گول چکر اور پارک میں آپ کو کوئی بھی مورتی نہیں ملے گی کیونکہ یہ آرگیٹیکٹ لیگ کاربو جوے کی شرط تھی تو آشا کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پتہ یہ تھا چندی گھڑ کیا بولوں کیا بولوں کیا بولوں اس سٹی کے بارے میں جیسے ہی ویڈیو لگا جس طرح سے ویو دکھایا گیا تو سچ میں یہ بہت ہی پیارا سٹی ہے انڈیا کا ٹھیک ہے تو بہت ساری انفرمیشن دی گئی بہت ہی زیادہ انفرمیٹیو ویڈیو تھی بہت سارے فیکٹس بتائے گئے ہیں چندی گھڑ سٹی کے ٹھیک ہے تو بتایا گیا ہے کہ یہ سٹی جو ہے پنجاب اور ہریانہ کے مطلب سینٹر میں آتا ہے تو اس وجہ سے یہ ہریانہ پہلے سوری پنجاب کا حصہ ہوا کرتا تھا تو بعد میں علیدہ علیدہ ہو گئے تو چندی گھڑ جو ہے وہ ان کی راجدانی ہے چندی گھڑ سٹی جو ہے ہریانہ اور پنجاب کی راجدانی ہے تو جس طرح اس ویڈیو میں بیو دکھایا گیا اس سٹی کا اور بتایا گیا کہ موسٹ ڈویلپ سٹی ہے اور کافی زیادہ ڈویلپمنٹ جو ہے اس سٹی کی نظر بھی آ رہی تھی ٹھیک ہے تو سپیشلی اگر میں بات کروں جو فیکٹس بتائے گئے ہیں اس میں ان کا بتایا گیا سٹی کا کہ اس سٹی میں گارڈن سپوز زیادہ ہیں سپیشلی جو روز گارڈن ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایشیا کا سب سے بڑا روز گارڈن جو ہے وہ چندی گھڑ میں ہے تو یار اس چیز کا تو مجھے یار ابھی پتہ لگا ہے اور یقین بھی کرنا پڑے گا بھئی ایشیا کا سب سے بڑا روز گارڈن جو ہے وہ چندی گھڑ میں ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ پارکس بھی ہیں ہر طرح سے مطلب اس کا پراپر جو بھی ہوتا ہے سٹی کا وہ دکھایا گیا ہے ٹھیک ہے جی ڈی پی کا بھی بتایا گیا ہے کہ پائی پوائنٹ پائی پہ جو بلینز ایو ایس ڈالر جی ڈی پی ہے اس سٹی کی ایٹی سکس پرسنٹ لیٹریسی ریٹ ہے یار لیٹریسی ریٹ بھی کافی اچھا ہے ایٹی سکس پرسنٹ جو ہے لیٹریسی ریٹ ہے اس سٹی کا اور ایڈیوکیشن بھی یہاں پہ اچھی ہوگی کیونکہ یہاں اچھا ہے تو ایڈیوکیشن سیکٹر بھی کافی مطلب کہ یہاں پہ اچھا ہوگا تو کافی مطلب اس سٹی کے حوالے سے انفرمیشن ملی ہے مجھے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس کوئی اور ایئر فیکٹ ہے آپ کو چندگر کے پتا ہے تو آپ کومنٹس کر کے ضرور بتائیں ٹھیک ہے اگر آپ ویڈیو بیجنا چاہتے ہیں یا کسی ویڈیو پہ رییکشن کروانا چاہتے ہیں تو آپ وہ ویڈیو جو ہیں مجھے کومنٹ میں بھی شیئر کر سکتے ہیں اور میرے انسٹا گرام کے لنک پہ بھی آپ جو ہے میرے انسٹا گرام کا جو ایکاؤنٹ ہے اس پہ بھی اس ویڈیو کا لنک آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور چیanov کو سبسکرائب بھی کریں ابھی اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں ملتا ہوں نیکس سوڈیو میں